اور ایک بات نوٹ کیجئے قرآن کبھی نہیں کہتا اولاد سے محبت کرو کیونکہ یہ تو فطرت میں کرو گے بلکہ روکتا ہے زیادہ نہ کرو یہ جو تمہارے اندر فطری ایک محبت ہے اس کے بنا پر وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں ان کی محبت میں تم غلط کام کرو گے ان کو اچھے سے چکھلانے کے لیے تم حرام کمائی کے اندر جو ہے آٹ ڈالو گے لہذا ریسٹین کرو اس لگام کو کھیج کر رکھو محبت ایک حد سے زیادی نہیں نہیں چاہیے ہاں والدین سے محبت کرو جو فطری تقاضہ نہیں ہے یہاں تک کہا ہے دو ہی چیزیں ہیں جن کو محض دیکھنے کا وہ بھی ثواب ہے عبادت ہے آپ بیٹھ کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے احترام اور تعظیم کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر رہے نہ تواف کر رہے نہ کچھ پڑھ رہے نہ قرآن دیکھ رہے یہ بھی عبادت ہے اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے اور پانچ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا والدین کے ساتھ دیکھ سوئے اور اگر وہ تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کے عمر کو پہنچی جائیں وَإِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَلْكِبَرَا اَحَدُهُمَا اَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ انہیں کبھی اُف نہ کہنا برا تنہر ہما انہیں جڑک نہ رہی وَقُلْ لَهُمَا قَوْرَنْ كَرِيمَا بڑے عدب کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلَّ مِنَ الرَّحْمَا ان کے سامنے اپنے کندھیں جھکا کر رکھنا آجزی کے ساتھ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبِّ عَانِ صَغِیرَا اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا پروردگار ان پر رحم فرما میرے والدین پر جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوس ہا جبکہ میں چھوٹا سا تھا یہ ہے خاندانی ادارے کی اقدار جو اسلام دیتا ہے مضبوط خاندان دسپلن خاندان محبت سے بھرا ہوا خاندان باہمی اعتماد سے پر خاندان یہ ہے کہ جو معاشر کی نظام جو اسلام دیتا ہے اس کی پہلی ہی تھے محبت سے بھرا ہوا خاندان